جا ہو سیدھے آپ سوال کریے ہمارے ساتھ ابھی میں آپ تعریف کراؤں گا ڈاکٹرز کا پینل ہوگا جو آپ کو سیدھے طور پر جواب دیں گے کرونا سے جڑا ہوا کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہو یا پھر کسی بھی طرح کی کوئی بیماری سے لے کر آپ جو ہے پرامرش آتے ہیں تو اس وقت ہمارے ساتھ ڈاکٹر ہوں گے سیدھے وقت کی نادیری کرتے ہو آپ کا تعریف کرا دے ڈاکٹر اربیند کمار چکستہ کھائمار ساتھ جو گئے سر آپ کا بہت بہت سواگت ہے ڈاکٹر شیلند کمار گپتہ چائلڈ سپیشلیٹ ہے وہ بھی ہمارے ساتھ جو گئے ہیں تو بچوں سے جڑی بھی کسی طرح کی کوئی سمجھ جاؤ تو شیلند کمار جی سے آپ سوال کر سکتے ہیں اور نمبرز بھی لگاتار پلیش ہو رہے ہیں اوپر آپ کال کر سکتے ہیں اپنی رائے اپنا سجاو اور کسی بھی طرح کوئی سوال آپ پوچھ سکتے ہیں سیدھے شیلند کمار جی کے پاس چلتے ہیں شیلند کمار جی جیسا کی آج کل جو سب سے زیادہ خبر میڈیا میں چھائی ہوئی ہے اسی سے جلا ہوا میرا پہلا سوال ہے کہ جس طرح سے نظام الدین کے پاس جو مرکز ہے اور تبلیگی جماعت کا جو معاملہ سامنے آیا اور ایک سو ستاون کے آس پاس جو ہے اب یو پی میں بھی منش شہروں میں یہ جماعتی لوگ گئے جن کی ریپورٹس آنا ابھی باقی ہے تو اب لوگوں کے ذہن میں ایک سوال یہ آ گیا ہے کیا اب ہم سیکنڈ فیز کے بعد کیا تیسرے فیز میں جا سکتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا ایسی ستی بنتی نظر آ رہی ہے جو چوبیس گھنٹوں میں آکڑے بڑے ہیں دیکھئے میں اپنے درشکوں کو یہ سپسٹ کرنے دینا چاہتا ہوں کہ ابھی ایسی کوئی ہائے توبہ والی بات نہیں ہے کہ ہم تھرڈ فیز میں انٹری کریں گے لیکن اگر اس طرح کی لاپرواہی آپ لوگ برتتے رہیں گے تو وہ دن دور نہیں ہے کہ ہم تھرڈ فیز میں بھی انٹری کر جائیں اسی لئے میں لوگوں سے گجارش کروں گا کہ پردان منتری وادوارہ جو لاگ ڈاؤن کی اپیل کری گئی ہے اسے پوری طریقے سے پالن کریں اور کرپیا اپنے گھر میں رہیں اگر آپ لاگ ڈاؤن کا پالن کرتے رہیں گے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ کورونا وائرس ہمارے دیش سے سماعت ہوگا اور ہم اس پہ ویجے پائیں گے اور تھرڈ فیز والی سٹیتی ہمارے پاس کبھی نہیں آئے گی تو لاگ ڈاؤن کا پالن کرنا یہ ایک ہر ناغری کی ذمہ داری ہے اس کو آپ کو نبھانا ہے اس میں کوئی دورائے نہیں ہے آرون کمار جی آپ اسی بات میں کچھ ایٹ کرنا چاہتے ہیں پردان منتری نے کہا تھا جان ہے تو جہان ہے دو باری شبد کو دورائے تھا قیمت بھی سمجھائی تھی لیکن ابھی بہت سے لوگ اس کو مان نہیں رہے ہیں یا اس کو اس کی سیریسنس کو نہیں سمجھ رہے ہیں ہاں بلکل آپ نے بہت صحیح کہا جان ہے تو جہان ہے اور ابھی جو بھی cases آ رہے ہیں یہ جو جن کی foreign کی history ہے ان میں آ رہے ہیں positive اور ان کے ساتھ جو contact history ہے اس میں positive آ رہے ہیں ابھی ہماری community میں کوئی بھی ایسے نہیں پایا گیا ہے تو اس لیے ہم جو community spread ہے جس کو third stage بولتے ہیں اس stage میں ابھی ہم لوگ نہیں پہنچے ہیں لیکن ہمارا اور سرکار کا سب کا یہ پریاث ہونا چاہیے اور پریاث ہے سرکار کا یہ پریاث ہے کہ ہم لوگ اس phase میں نہ جانے پائیں اس لیے جو بھی ہے پریاث ہیں ان کا سب بھرسک پریاث کیا جا رہا ہے لوگوں کو جاگروک کیا جا رہا ہے اور جو بھی سمب ہو رہا ہے اتنا کیا جا رہا ہے کیا جا رہا ہے بھجنلال روڈا سے ایک درشک ہمارے ساتھ ہیں آپ بھجنلال جی اپنا سوال پوچھیں جی بھجنلال جی آپ کی آواز ہم تک صاف آ رہی ہے اپنا سوال جلدی سے پوچھیں میری ایج ارسٹھ سال ہے جی آپ کا سوال کیا آپ کی عمر ارسٹھ سال ہے اس کے آگے بتائیں میں سوال کا بیٹی کا مریض ہوں اور کیا نام ہے میرے مینٹے ایسا سمجھو جیسے میرچ لگ جاتی ہے پہلے کانوں میں جو ہے خود بھی ہوئی پھر میرچ جو ہے لگنی شروع ہوئی ناغ کے موٹے ایسا جیسے ٹینٹی کاٹری ہو اس کے بعد جو ہے خانچی بننی شروع ہوئی اس کے بعد میں جو ہے اب میں آپ سے یہ خوال بھوجنا چاہتا ہوں یہ قرآنہ کے لکھن نہیں ہے آپ کو سوگر بھی ہے کیا ہاں سوگر بھی ہے جی اچھا تو آپ کہیں باہر گئے تھے نہیں میں باہر نہیں ہوں جس دن سے وہ کیا نام ہے اس کی سارشترنہ گھر میں ہی بند ہوگی اچھا گھر میں ہی ہے آپ اچھا اور کہیں باہر بیدیس میں بھی نہیں گئے نہیں اور کوئی مریض جس کو کورونا پوچٹیب آیا ہو اس کے سمپرک میں بھی نہیں رہے نہیں رہا تو آپ نے کوئی نئی نئی دوا بھی لی تھی کیا سپیچ میں میں تو ایک پیرا سیٹ ہوں اور لے نیتا ہوں کبھی کبھی اچھا تو خجلی ابھی بھی ہو رہی ہے آپ کے چہرے پہ ہاں ہی وہ چہرے پہ جو ہے ایسے سمجھو کبھی کبھی جسے چھہٹی ساتھ جاتی ہے ایسا اچھا اور کوئی خاصی بغیرہ نہیں ہے بخام تو ہے نہیں بخار نہیں ہے بخار بھی نہیں ہے اچھا تو ایسا لگ نہیں رہا کہ آپ کو کورونا کا انفیکشن ہوگا لیکن آپ کیونکہ ڈائیوٹیز اور ہائی بلڈ پیسر کے مریض ہیں تو آپ ہائی رسک پہ تو ہیں تو آپ گھر میں ہی رہے باہر نہ نکلیں اور اپنی جو دبائیں ہیں ہائی بلڈ پیسر اور ڈائیوٹیز کی ان کو برابر کھاتے رہیں اور سگر کا چیک کراتے رہیں بیچ بیچ میں چیک کرتے رہیں اور خان پان کا بشش دھیان رکھیں جس سے کہ آپ کا سگر کنٹرول رہیں تو خان پان کا بشش دھیان رکھنے کی ضرورت ہے بھجنلال جی آپ کو اور اس بیچ سونو ایک درشک ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں سونو جی اپنا سوال پوچھیں سونو جی اپنا سوال پوچھیں سر میرے سر میرے جو ہے جکام ہے صرف تو اس کا مطلب کیا چاٹ کرائے جائے سر نہیں جکام آپ کو کب سے ہے سر یہ ہو گئے دو دن تین دن ہو گئے سب سے جکام ہے جو اچھا جکام کے جکام میں کیا کیا پریشانی ہے جکام میں آپ کو کیا کیا پریشانی ہے باقی ہو گئے دو تین دن ہو گئے سر اور کہیں آپ باہر گئے تھے جہاں پہ کرونا کے مریض ہوں یا کرونا کے مریض کے سمبرک میں آئے ہوں اور کسی کرونا کے مریض کے سمبرک میں بھی نہیں آئے ہیں نہیں سر باہر 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 نہیں ہم تو بھری میں رہے نہیں تو کو روڈا ہونا کے آپ کو چانسز نہیں ہے ایسی کوئی نسسنٹ رہی ہے ایسا کچھ نہیں ہوگا اور آپ بیچ بیچ میں جو پیرا سٹامول لے لیجیے سرداد کے لیے اور اگر آپ کو کوئی جیادہ پریشانی ہوتی ہے تو ڈاکٹ صاحب کو جرور دکھائیے ٹھیک ہے تو امید ہے آپ کے سوال کا جواب آپ کو مل گیا ہوگا فلاہ نمبر لگاتار فلیش ہو رہے آپ کال کر سکتے اس بھی چیلنگ کمار جی کیونکہ آپ چائلڈ سپیشلسٹ ہیں اور ایک طرف کرونا کا کہر بھی ہے بچوں کو کس طرح کی جو ماں باپ ہیں وہ بچوں کے ساتھ آپ کس طرح کی ان کے ان کا خیال رکھیں اور کس طرح کے پروکوشنل اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں بچوں کے یہ کس طرح کے قدم اٹھانے کی ضرورت ہے دیکھئے ایسا آس تک کے ریسرس میں یہ پایا گیا ہے کہ کورونا وائرس جو ہے وہ بچوں میں عموماً جو سویم نہیں ہوتا ہے وہ بچے یا تو کسی کورونا وائرس پوزٹی پیشنٹ کے کانٹیکٹ میں آئے اور یا یا پھر اس لیے کہ کوئی مریض اب نے آج تک ابھی کوئی ایسا ہسٹری میں نہیں آیا ہے کہ اس کو اس لیے کہ کوئی ڈیزیز ہو گئی ہو تو میں یہی ماں باپ سے گجارش کروں گا کہ کوشش کر کے ان اکیس دن یا جو بیس دن اکیس دن جو تیس دن ہیں اس دوران بچوں کو خاص طور سے گھر پہ رکھیں اور باہر نکلنے کی انموتی نہ دیں کھلے میں کھیلنے کی انموتی نہ دیں اور ان کو انڈور گیمز کھیلنے پر پوسان دیں دوسری چیز یہ میں کہوں گا کہ کوئی بھی کھان پان کی وشتو کھانے سے پہلے وہ اپنا ہاتھ اچھے سے دھویں سابون سے دھویں اور سینٹائزر کی ضرورت اتنا نہیں ہے گھر میں کی بار بار سینٹائز کرتے رہیں آپ اگر سابون سے بھی اچھے سے ہاتھ دھو رہے ہیں تو اس بیماری سے بچا سکتا ہے دوسری چیز گھر میں اگر کسی بھی پروش کو کسی بھی مہیلا کو یا کسی بھی میمبر کو اگر بکھار خانسی اس طرح کے کوئی لکچان یا معمولی جکھام بھی ہو رہا ہو تو میں یہی نصیحت دوں گا کہ بچوں کو ان سے دور رکھیں یہی ان کا علاج ہے اور اسی سے آپ اور دوسری چیز ایک میں پوسٹک اہار اور جوڑنا چاہوں گا اس میں خاص طور سے دیکھئے بچوں میں کیا ہوتا ہے کی فریز میں رکھی چیز نکالی اور خالی تو میں اس سمیں تھنڈی چیزیں کھانے کو ایوائیڈ کرنے کے لیے بات کروں گا کرپیا کر کے تھنڈی چیزیں نہ کھائیں چیزوں کو گرم کر کے کھائیں اور رکھا ہوا کھانا کھانا باسی کھانا جسے کہتے ہیں ایک دن پرانا فریز میں رکھا کھانا اسے کھانے سے بچے تھوڑا تو باسی کھانا کھانے سے بچے یہ ڈاکٹر صاحب نے کہا شیلند کمار جو فیمیلز یا مہلائیں پریگننٹ ہیں ان کو کس طرح کی احتیاط بردنے کی ضرورت ہے اس وقت پر دیکھئے جو پریگننٹ مہلائیں ہوتی ہیں جیسے کی عام مریضوں کو بچنے کی ضرورت ہے سیم ویسے ہی بچنے ان کو گھر پہ رہنا ہے سچتہ کا دھیان رکھنا ہے پوسٹک آہا لینا ہے اور بینہ ڈاکٹر کی سلا کے کسی بھی پرکار کی دوائی نہیں لینی ہے چاہے ان کو ہلکہ خلکہ بخاری کیوں نہ ہو جکھام کیوں نہ ہو بینہ ڈاکٹر کی سلا کے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا بینہ ڈاکٹر کی سلا سے خاص طور پریگننٹ مومن کسی پرکار کی دوائیں نہ لیں تو کسی پرکار کی آپ سر آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیے اس میں ایک اور ان کو دھیان رکھنا چاہیے جو پریگننٹ جو گربت ہی ہماری مہلائیں ہیں ان کو ایک اور یہ دھیان رکھنا چاہیے کہ جو گربت ہی مہلائیں ہوتی ہیں ان کی جو ہوتی ہے وہ کمپریٹیبلی ویک ہوتی ہے یعنی کی کمزور ہوتی جو لوگ سے لڑنے کی چھمتہ ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے ان کو انفیکشن جو ہیں وہ جلدی لگ سکتے ہیں تو ایسے ہی جو کرونا وائرس کا انفیکشن ہے یہ بھی ان کو جلدی لگ سکتا ہے تو وہ کرپیا کر کے گھر سے باہر نہ نکلے اور گھر پر ہی رہیں جس سے کہ پوری طرح سے بچاؤ ہو سکے بہت اتنا دھیان رکھنا ہے ان کو بھجنلال ایک درشک چھوڑے تھے جو ڈائیویٹیس کا ذکر کردہ شوگر پیشنٹ ہیں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو شوگر پیشنٹ ہیں ان کو کس طرح کی احتیاط بردنے کی ضرورت ہے آپ کس طرح کی ان کی دن چریا ہونی چاہیے اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں جو ڈائیویٹیس کے مریض ہیں ان کو اس طرح پر لوگ ڈاؤن کر دیا گیا ہے تو جو بہار آنا جانا جو ہوتا تھا لوگوں کا بہار ٹیل نہ ہونا تھا وہ بند ہو گیا ہے تو اس ویسے ان کی سگر بڑی ہوئی ہو سکتی ہے تو وہ گھر پہ اپنا چیک کریں سگر کھالی پیٹ کھانا کھانے کے بعد اور رات کو کھانا کھانے کے بعد اگر ان کا سگر بڑا ہوا ہوتا ہے تو اپنے جو جن ڈاک صاحب سے ٹریٹمنٹ لیتے ہیں ان سے ضرور سمپرک کریں اور ان کے انسار بتائے گئے ٹریٹمنٹ کو کمیاں بہت زیادہ کر سکتے ہیں آپ کا سگر ان دنوں کنٹرول لینا بہت ضروری ہے اور آپ کو خان پان پر بھیسے دھیان دینا ہے کیونکہ آپ گھر پہ رہتے ہیں تو گھر میں کوئی نہ کوئی جو اور بھی لوگ میمبر کے گھر کے میمبر ہوتے ہیں وہ کچھ نہ کچھ بیچ میں خان پان چلتا رہتا ہے تو اس کا بھیسے دھیان رکھیں کہ آپ ایکسٹرہ نہ کھائیں اس کا بھیسے دھیان رکھیں کہ اگر سگر بڑھے جائے گی تو سگر بڑھنے سے آپ کی جو روک پرترودک چمتا ہوتی ہے وہ بھی کم ہو جاتی ہے تو آپ کو انفیکشنل لگنے کے چانسز اور بڑھ جاتے ہیں ٹھیک ہے بھگوت نینی تاز سے ایک درشک ہمارے ساتھ ہیں بھگوت جی اپنا سوال پوچھیں نمشکار بھگوت جی اپنا سوال پوچھیں ہاں جی نمشکار جی نمشکار سر ایسا ہے میری عمر سانٹھ سال جی ہے اور میرے لگوں پانچے دن سے ہلٹی خانسی اور سر ڈرد بگرہ رہ رہا ہے خانسی آپ تو سوکھی ہو رہی ہے خانسی میں بھلگم بھی آرہا ہے بھلگم آرہا تھا کیسے رنگہ آرہا؟ سکتے پہلے بھی آپ کو سناس کی بھی ماری رہتی ہے پہلے سے ربیچ پیچ میں ہ وجائے کرتی ہے سر میرے کو سرایسس کی بیماری ہے سن ستاسی سے سا ستاسی سے؟ ساس کی بیماری ہے س ساس کی بیماری ہے ستاسی سے؟ سرایسس چاہر سرایسس ہے سرایسس کریں اگر آپ اس بیچ میں کہیں باہر تو نہیں گئے تھے ویدیس گئے ہوں یا جہاں پر کرونا کے مریض ہو یا کرونا کے مریض کوئی پوزٹیب آیا ہو اس کے سمپرک میں رہے ہوں گھری میں رہتا ہوں صاحب گھری میں رہتا ہوں تو آپ کو ایسی کوئی چنتہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے اور آپ پیرا سٹا مول لیجے چار پانچ دن میں پانچ دن میں اگر ٹھیک نہیں ہوتا ہے یا آپ کو بیچ میں تبیہ زیادہ خراب ہوتی ہے تو آپ اپنے ڈاک ساپ کو ضرورت دکھائیے جو بھی آپ کو جن کو بھی وہاں دکھاتے ہوں تو ان کو ضرورت دکھائیے ٹھیک ہے اب راج پال شاہ جاپور سے ایک درشک ہمارے ساتھ ہیں راج پال جی اپنا سوال پوچھیں جو ہم لوگ جی سبجی لاتے ہیں مارکٹ سے تو اس میں ہم لوگ سبجی اور پھل اور دوسرے جو ہمارے یوپی میں ہینڈ پمپ ہیں ان کے لیے کیا سیکسی رکھ کی جائے جیسے لوگ ہم چھوٹے ہیں سارجلی جگہ پہ ہینڈ پمپ لگا ہوا ہے دوسرا بھی چھو دیتا اس کو ہے تو اس کے لیے ہمارے درستوں کو ضرور بتائیے جس سے تھوڑا سا اس بارے میں جانتاری ملک ہے ضرور میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا دیکھئے آج کل آرہار میر ارچیز جس سے ڈرہ ہوا ہے تو جب آپ باہر جاتے ہیں اور سبجی لینے جاتے ہیں تو دھیان رکھیں کہ آپ سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھیں بہت زیادہ بھیڑ بھار کو ایوائٹ کریں سبجی لینے لے کے آنے کے بعد آپ کوئی ایسا ڈسپوزبل تھیلے میں سبجی کو لانے کا پریاس کریں کہ جس کو وہیں پہ وہیں گھر کے باہر ہی اس تھیلے کو فیکا جا سکے اور سبجی کو اپنے کسی اچھے سچ تھیلے میں وہاں سے کلٹ کیا جائے جو سبجی کو سچ پانی میں اچھے سے دھونے کے بعد اگر سوڑا باہر دھونے کی گھر میں ہیں تو بہت اچھا ہے آپ باہر ہی دھو لیجئے پھر گھر کے اندر لے جائیے اگر ایسی سوڑا نہیں ہے تو آپ اس کو اچھے سے گھر میں بھی لے جا کے پہلے اچھے سے دھویں اور اس کے بعد ہی اس کا پریوک کریں تو اچھی طرح سے سبجی کو دھویں اس کے بعد ہی اس کا استعمال کریں آپ فلال یہاں پہ رکھتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے لیے ڈاکٹر دیں گے جواب میں ہم جلد حاضر ہوں گے آپ بنے رہیے ہمارے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کی نیوز خبروں کا سارتھی خودی کو آزم آیا ہے تو یہ انداز آیا ہے خودی کو آزم آیا ہے تو یہ انداز آیا ہے تم میں بھی میں ہوں شد پلاس پان مسالہ آپ دیکھ رہے ہیں کی نیوز خبروں کا سارتھی اور برکیواد آپ کا سواگت ہے ڈاکٹر دیں گے جواب میں راغہو مہاراست سے درشک اس وقت ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں راغہو جی اپنا سوال پوچھئے جلدی ساتھ راغہو جی کیا میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے تو راغہو جی تک آواز نہیں پہنچ پاری فیلال بہت بہت شکریہ ہم سے جنڈنے کے لیے تو لگاتار آپ کال کر سکتے ہیں ڈاکٹر سمارے ساتھ موجود ہے کسی بھی طرح کوئی سمسیہ ہو آپ کال کر کے پوچھ سکتے ہیں اور اس بیچ شیلند کمار جی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کالر زیادہ تر جو ہیں وہ خانسی نزلہ زخام کے کیسز لے کے سادہ تر سامنے آ رہے ہیں اور لوگوں کے ذہن میں ایک طرح کی شنکہ ہے کہ ہمیں کورونا وائرس تو نہیں ہو گیا کیا سمٹمز ہیں کورونا وائرس کے اور کیسے کام آدمی فرق کر سکتا ہے نہیں یہ نارمل خانسی زخام ہے اور یہ کورونا وائرس ہے اس کو لے کے تھوڑا سا بتائیں دیکھیں ایسا ہے یہ موسم ایسا ہے کی اس میں عموماً نبے پرشنڈ لوگوں کو آپ دیکھیں گے تو سردی خانسی زخام ہو رہا ہے اور ہر آدمی ڈرہ ہوا ہے کہ اس کو کہیں کورونا وائرس تو نہیں ہو گیا دیکھیں میں آپ کو بتا دوں کہ کوئی بھی سردی زخام خانسی کوئی بھی وائرس اگر وہ کورونا وائرس نہیں ہے تو اس کی لائف سپین پانچ سے چھ دن ہے اگر پانچ سے چھ دن میں گھر پہ رہنے پہ وہ مریض کا بخار آنا بند ہو جاتا ہے گلے کی خراس ختم ہو جاتی ہے اور سارے سمٹمز ختم ہو جاتے ہیں تو وہ لکشن کرونا وائرس کے نہیں ہے اس لئے میں کہنا چاہتا ہوں کوئی بھی سردی زخام پہلے ہی دوسرے دن پہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو کم سے کم پانچ سے چھ دن اس کا انتیار کرنا پڑے گا اور بخار کے لیے کسی بھی ڈاکٹر سے سمپر کر کے پرامرس کر کے آپ دوائی لے سکتے ہیں اور لیکن پانچ سے چھ دن کے بعد اگر آپ کے سمٹمز اگریویٹ کرتے ہیں مطلب بگڑتے ہیں آپ کی سانس پھولنا شروع ہو جائے بخار اور بخار کی ماتہ اور بڑھ جائے اور تیزی سے بخار آنے لگے آپ کو ایسا لگنے لگے جیسے آپ کا شریح ٹوٹا جا رہا ہے تو آپ جل سے جل باہر آئیے اور ہاں اگر آپ کی کوئی ایسی ہسٹری ہے کہ آپ کسی ایسی جگہ گئے ہیں کسی بھر بھار والی جگہ میں گئے ہیں یا کبھی ایسے آدمی سے ملے ہیں جو ویدیس سے لوٹا ہے تو آپ جرور چاہیے نکٹ سمبندی اسپطال میں جا کے اپنی جانس دیں اور اپنا علاج کرائیں ٹھیک ہے انوچ راجستان سے درشک ہمارے ساتھ ہیں انوچ جی اپنا سوال پوچھئے سر میں یہ جان کر لینا چاہتا ہوں جیسے میرا ٹیکشی کا کام تھا میں جاڑی چلا تھا ہوں اپنی اولابا ہے اوپر میں تو میں کافی لوگ کسٹومر بیٹس کے بچے میری گاڑی میں آلا کہ میرے کو بھی اس تارک سے اور آج تک اپنے گھر میں ہی ہوں میرے کو بیسے کوئی نا بکھار ہے نا کچھ ہے لیکن گلے میں تھوڑی دکھن ہے یہ لگاتار درشن چاہتی ہے لیکن میں کو نورمل جو دوای چلتی ہے ڈھکان کم دی ہوگی تھی لیکن کل ایک جم سے دست ہوئے میں دستی ہو لیے دستی بند ہوگی اور آج ہے نا مطلق گھن سے گھتن گھتن چی ہے نا مانو دکھان ہے کلے میں اور خانس پر پیسے بڑا کم آ رہا ہو باقی خانسیوں ہاں ہی کچھ نہیں ہے نا بکار نا شریر میں کوئی ہو دیکھیں میں ابھی آپ کو یہی بتا رہا تھا کہ دیکھیں ہلکی پھلکی خراس کسی بھی جکھام اور خانسی میں ہو سکتی ہے تو اس کے لیے آپ نمک پانی کا گلارہ ہر تین تین چار چار گھنٹے میں کرتے رہیے گھر پہ رہیے اور اگر بکھار نہیں آ رہا ہے تو آپ کو گھوڑانے کی ضرورت نہیں ہے یہ خراس آپ کی تین سے چار دن میں ٹھیک ہو جائے گی امید ہے آپ کے سوال کا آپ کو جواب مل گیا ہوگا اروند کمار جی آپ جیسا کے سمٹمز کے ہم بات کرے تھے اگر مان لیجئے کسی میں ایسا لگے کرونا کے سمٹمز پائے جاتے ہیں تو سب سے پہلے اسے کیا کرنا چاہیے کہاں پہ اسے جانا چاہیے جانج کے لیے اور شروعاتی قدم کیا اٹھانے کی تدکال ضرورت ہے اس میں یہی ہے کہ اگر آپ کو زیادہ پریشانی ہوتی ہے جیسے کہ آپ کو کسی کرونا پوزیٹیو مریض کے سمپرک میں آئے ہوں یا آپ جیسے بیدیش سے آئے ہوں جہاں کرونا کے مریض ہیں وہاں سے آئے ہوں تب ہی ان کو چنتہ کہنے کی ضرورت ہے اور جو نورمل خانسی جکاہ میں اس کی وجہ سے آپ باہر نہ جائیں گھر پر ہی رہیں اور گرم پائی نمک سے گارگل کریں اور پیرا سیٹا مول لیں اور اس کے بعد بھی اگر آپ کو دکت ہوتی ہے تب ہی آپ جو ہے دکھانے جائیں ادرباز آپ کو کوئی پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور کہیں باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے اگر یہ چیزیں کھلی ہوئی ہیں تو آپ ضرور احتیاط بڑھتے ہیں کہ ان کو کھلا ہوا باہر سے کوئی ایسے کھلے میں رکھے رہتے ہیں ایکسپوز رکھے رہتے ہیں ان سے یہ نہ خریدیں ایسی چیزیں اروند کمار جی اس وائرس کو لے کر کئی لوگوں کی دھارنائیں کہ آپ ان کو ایسا لگتا ہے کہ یہ وائرس ہوا میں بھی پھیل سکتا ہے کیا ایسے بھی کیسز کئی سے کچھ سامنے آیا ہے نہیں ایسے کیسز سامنے نہیں آئے یہ جو لیڈروپ لیٹ سے ہی پھیلتا ہے اور ہوا میں یہ رہ سکتا ہے لیکن یہ زیادہ دور تک نہیں جاتا ہے اور ڈائریکٹ اگر پورونا کا مریض ہے اور کافن کرتا ہے جب ہی لگتا ہے ادر باز نہیں لگتا ہے تو یہ ڈروپ لیٹ رہتے ہیں لیکن رہنے کے بعد وہ سوک جاتے ہیں تو ہوا میں رہ سکتا ہے یہ دو تین گھنٹی کے لیے میں اس میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھئے یہ بھانتی آپ ہٹا دیجئے کرونا وائرس جو ہے وہ ائر بانڈ ڈیزیز نہیں ہے یہ ائر بانڈ نہیں ہے ملہب ہوا سے نہیں فیلتی ہے کرونا کا وائرس اپنے آپ چلتا پھرتا نہیں ہے کہیں جاتا نہیں ہے وہ وہیں رہتا ہے اور آدمی سے انسان سے چپک کے ہی ایک دوسرے سے یا کسی وسطو سے چپک کے ہی پہنچے گا یہ ائر بانڈ ڈیزیز نہیں ہے اس لیے اس میں ہوا سے فیلنے والی کوئی سمبھامنہ نہیں ہے ائر بانڈ ڈیزیز جو اپنے یہاں پائی گئی تھی وہ صرف میزلز اور ٹوبرکولوسیس ہے جو ہوا کے ثروف فیلتی ہے تو یہ بھانتی کرپیا کر کے آپ لوگ مت فیلاؤ یہ ائر بانڈ ڈیزیز نہیں ہے یہ اسی لیے کہا گیا ہے کہ آپ گھر میں رہو گے تو بیماری کبھی بھی نہیں فیلے گی منور راجستان سے ہمارے ساتھ ایک درشک ہے منور جی اپنا سوال پوچھیں منور جی میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے تو ٹی وی کی ویلوم کو کم رکھیں جلدی سے اپنا سوال پوچھیں جی جی منور جی پوچھیں اپنا سوال جی اپنا سوال پوچھیں جی آپ کی آواز آ رہی ہے آپ کی لڑکی کو کھانسی ہو رہی ہے کیا جاننا چاہتی ہیں آپ جن سے کھانسی ہو رہی ہے میرے بچے کو کھانسی خانسی ہو رہی ہے ٹھیک ہے مجھے لگا ان کا سوال آ گیا ہے شلند کمار جی ان کے بچے کی کھانسی ہو رہی ہے نہیں میں عمر جاننا چاہوں گا کہ آپ کے بچے کی عمر کیا ہے آپ کے لڑکی کی عمر کیا ہے آپ بتا سکتی ہیں چلے کوئی بات نہیں ٹھیک ہے شاید وہ ٹی وی کے والیوم کونی نے کوئی بات نہیں میں آپ کو جانکاری کے لیے بتا دوں جیسے میں میں پہلے بھی بتایا تھا عمومن جھکھان خانسی تھوڑی بہت ہلکی پھلکی اگر آ رہی ہے اگر فیور نہیں آ رہا ہے تو کسی پرکار کی کوئی دوا لینے کی جرورت نہیں ہے آپ صرف نمک پانی سے گلارے کراتے رہیے اور گنگنا پانی پیتے رہیے اور گھر میں رہیے یہ اسی کا سامادھان ہے بینہ کسی ڈاکٹر کی صلاح سے کسی پرکار کی کوئی میڈسین مت لیجے گا اور آباد راجستان سے درشک ہمارے ساتھ ہیں آباد جی اپنا سوال پوچھیں آباد آلی گھر جی جی بولیے کسی پرکار کی کوئی دوا لینے کی بلکل بند کر دیجئے دیما دیما کر کے کیونکہ جو سموکنگ کرتے ہیں وہ مریض جو کورونا کے بہت جلدی ایفیکٹ میں آتے ہیں ان کو انفیکشن ہو جاتا ہے کورونا کا اور ایسی جو کتنا بلگم آ جاتا ہے آپ کو اگر زیادہ بلگم نہیں آتا ہے تو کوئی چنتہ کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اتنا جو بلگم آتا ہے وہ آپ کوئی سموکنگ کی وجہ سے آتا ہے ایسا لگتا ہے کہ سموکنگ کی وجہ سے وہ بلگم ہے اور آپ سموکنگ بند کر دیجئے سموکنگ بند کر دیجئے ڈاکٹر صاحب یہ بات کہہ رہے ہیں بلگم سموکنگ کی وجہ سے ہی آ رہا ہے فیلال یہاں پہ رکھتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک کے لیے ہم جلد لوٹیں گے بنے رہیے ہمارا ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کی نیوز خبروں کا سارتھی ماؤنٹ لٹرالزی سکو اور ناو نمبر ون ان اکیڈیمکس نمبر ون ان سپورٹ بیسٹ تیجرز بیسٹ ریزرٹ سمارٹ گلاس روپ بیسٹ رانسپورٹ فیسلیٹی ورلڈ کلاس انفرسٹرکچر کے ساتھ ماؤنٹ لٹرالزی سکو اور ناو خودی کو آزمایا ہے تو یہ انداز آیا ہے خودی کو آزمایا ہے تو یہ انداز آیا ہے تم میں بھی میں ہوں شد پلاس پان مسال آپ دیکھ رہے ہیں کی نیوز خبروں کا سارتھی اور بریک کے بعد آپ کا سواگت ہے ڈاکٹر دیں گے جواب میں ایک درشک اس وقت کانپور سے رشی رشی اپنا سوال پوچھیں سر ہمیں ہاتھ دس دن کے جکھام ہیں اور وہ بلکل بھی ٹھیک نہیں ہو رہا ہے آردس دن سے جکھام ہیں ہاں اچھا جکھام کے ساتھ بخار بھی ہے نہیں بخار نہیں ہے کف آرہا ہے پرمارنٹ اچھا کف کیا زیادہ آرہا ہے بخار نہیں ہے خالی جکھام ہے نہیں نہیں کف جو بتا رہے ہیں کتنا زیادہ آرہا ہے یا تھوڑا بہت آرہا ہے نہیں ٹھیک تھا آرہا ہے اچھا تو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کو انفیکشن ہو گیا ہے تو اس کی وجہ سے آرہا ہے اور آپ اس کے لیے آپ گرارے کریے اور ڈاکٹس آپ کو ضرور دکھائیے کیونکہ اس میں ایسا لگ رہا ہے کہ اس میں آپ کو دبا لینی پڑے کہ اس کے بعد یہ ٹھیک ہوگا ٹھیک ہے اور اگر آپ کہیں باہر نہیں گئے ہیں تو آپ کو کوئی کورونا کی جانس کرانے کی ضرورت نہیں ہے تو آپ کو خبرانے کی رشی ضرورت تھے انیتا شاہ جانپور سے ایک درشک ہمارے ساتھ ہے انیتا جی اپنا سوال پوچھیں جی سر میں کئی سالوں سے میرے ہاتھ پیروں میں جنجناہت ہے اور اور اس سمائے جو کرونا بائرس پہلا ہے تو مجھے ایک مہینہ ہو گیا ہے خانسی ہے تھوڑی تھوڑی سی ہولیواس سے خانسی ہو گئی ہے وہ جاں میری دل میں ایسی دوبار آتی ہے لیکن رات میں اگر سوتے تائم پہ نیند نہ آنے کے کارا کئی بار آ جاتی ہے تھوڑا سا زور کر جاتی ہے اچھا تو ایسا لگ رہا ہے جو خانسی ہے وہ آپ کی اللہجک پروبلنگ پہ ویسے ہو سکتی ہے کتنے لنبی ہے اور بیچ بیچ میں لگ رہا ہے کہ الرجانس یا گلہ سوکھنے کی بجے سے یا الرجانس ہونے کی بجے سے آپ کو خانسی آتی ہے تو بخار بغیرہ کوئی آپ کو ہے نہیں تو ایسی کوئی چنتہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے گرم پانی نمک سے آپ تین چل چا چل گھنٹے پہ گرارے کرتے رہیے اور جو ہاتھ پیروں میں جو جھنجناٹ ہے اس کے لیے آپ آپ کو دکھا سکتے ہیں اگر زیادہ پریشانی ہوتی ہے تو اور اس میں کئی بار جیسے سکھر بغیرہ ہوتا ہے اور کوئی بیٹائمن کی کمی ہوتی ہے تو اس کی بیجے سے ہو سکتا ہے تو ملٹی بیٹائمن بغیرہ لے کے دیکھ سکتی ہیں کچھ دنوں تک جب تک آپ ڈاک سب کے پاس نہ جائیں تب تک ملٹی بیٹائمن کے جو کیپسوس آتے ہیں وہ لے کر کے کھا سکتے ہیں ٹھیک ہے اب راجو دلی سے درشق ہمارے ساتھ ہیں راجو جی اپنا سوال پوچھیں سر میں یہ جانا چاہ رہا ہوں کہ میری بیٹی ایک سال کی وہ چھینکے کر رہے گا ہے دو تین دنوں سے دیکھئے ایک سال کے بچے اور اگر چھینک آ رہی ہے گھر میں اور کسی کو جھکام کھانسی تو نہیں ہوئی تھی کسی کو نہیں ہوئی تھی کوئی بات نہیں دیکھئے نامل یہ موسم بدل رہا ہے تو بچوں میں جھکام کھانسی کیونکہ یہ موسم تیجی سے بدل رہا ہے آپ دیکھیں گے ٹمپریچر بڑھ رہا ہے اور صبح اور شام کا ٹمپریچر ابھی بھی تھنڈا ہے اس موسم میں عموماً بچوں کو جھکام کھانسی ہو سکتی ہے تو کیونکہ بچی آپ کی ایک سال کی ہے تو آپ ایک کام کریں اسے ہلکا سا اسٹیم دلا دیں اسٹیم دلانے کی وجہ سے اور اسٹیم دلانے کے ساتھ میں کسی بھی ترل پردار گرم ترل پردار کا سیون کرائیے اور اسٹیم دلائیے تو اس سے کیا ہے اس کا جھکام ٹھیک ہو جائے گا ٹھیک ہے وینید فرید آباز سے ہمارے ساتھ ہیں ایک درشک وینید جی اپنا سوال پوچھیں ڈاکٹر صاحب نموزکر ملکہ یہ جاننا تھا کہ یہ جو ہم لوگ سبجیاں لے رہے ہیں باہر سے یا کچھ کی دودھ کے پیکٹس اگرہ جو آتے ہیں باہر سے تو ان میں مطلب ہم کو کیا اعتیاد لینا چاہیے جو جب ہم ان کو گھر پہ لے کے آئے ہیں یا ان کو یوز کریں جو دودھ کے پیکٹ ہے تو ان کو لینے کے بعد آپ ان کو گرم پانی سے دھول دیجئے اور گرم پانی سے دھولنے کے بعد ان کو سکھا دیجئے اور آپ اپنے جو ہاتھ ہیں ان کو بھی سابون سے دھولیجئے اور جو سبجیاں ہیں ان کو بھی آپ گنگونے پانی میں دھولیجئے ایسے ہی فلوں کو گنگونے پانی میں دھولیجئے پھر اس کے بعد آپ اپنے ہاتھ بھی سابون سے دھولیجئے اس کے بعد سبجیاں تو آپ کو اوہل کر کے ان کو پکا کر کہی کھانے ہیں تو سبجیاں پکا کے کھانے کے بعد اس میں کوئی بارس رہنے کے چانسز نہیں رہ جاتے ہیں اور اور فلوں کو آپ اچھے سے دھل سکتے ہیں گرم پانی سے ان کو سوک جانے دیجئے اس کے بعد پھر کھائیے شیف جی کانپور سے ہمارے ساتھ درشک ہیں شیف جی اپنا سوال پوچھیں جلدی سے اپنا سوال پوچھیں ٹی وی کے وولیوم کو کم رکھیں تو آپ کو یہ کب سے ہے اسا آپ کی عمر کتنی ہے آپ کی عمر کتنی ہے آپ کی عمر کتنی ہے اپنے چلنے پھرنے پہ یا اس پہ یہ سانس پھولتا ہے تو آپ اپنے ڈاکشتاب کو ضرور دکھائیے کیونکہ اس کے کئی کارن ہوتے ہیں جیسے کہ آپ کا بڑھا ہو سکتا ہے آپ کو ہرٹ کی پریشانی ہو سکتی ہے اور آپ کو ایک جو فیپڑوں کی پریشانی ہوتی ہے وہ بھی ہو سکتی ہے تو کسی بھی بجائے سے یہ سانس پھول سکتا ہے تو آپ ڈاکٹر صاحب کو ضرور دکھائیے تو آپ ڈاکٹر صاحب کو شیف جی ضرور دکھائیں فیلال ان سب کے بیچ لگاتار آپ کال کر سکتے ہیں نمبرز فلائش ہو رہے ایک طرف شلیندر کمار جی کیونکہ لوگ ڈاون ہے ہم جیسا کہ سب جانتے ہیں سب اس وقت گھروں میں ہیں وہیں دوسری طرف لوگوں کو کرونا وائرس کا ڈر بھی ہے تو کیا اس وقت جو ائر پوری فائر ہے کیا وہ بہت ضروری ہو گئے ہیں کیونکہ بڑی تعداد میں لوگ گھر ہیں گھر سے زیادہ باہر نہیں نکل لیں بہت اچھا سوال پوچھا آپ نے میں اس کے بارے میں بہت ہی تفتیر سے جانکاری یہ دینا چاہوں گا کہ پچھلے کچھ دنوں میں پچھلے کچھ دنوں میں آپ اگر ڈاٹا اٹھا کے دیکھیں گے تو ائر پوری فائرز کی سیل ایک دم سے بڑھ گئی تو لوگوں کے اندر ایسی بھانتی ہے کہ شاید یہ ائر پوری فائرز جو ہیں ہمیں کرونا وائرس سے بچا لیں گے پر میں آپ کو پہلے اس پرسٹ کر چکا ہوں کہ کیونکہ کرونا وائرس جو ہے وہ ائر بانڈ ڈیزیز نہیں ہے ہوا کے تھوڑ نہیں فیلتا ہے جو ائر پوری فائرز جو ہم گھر میں استعمال کرتے ہیں یہ موٹے کٹانو جیوانو ڈسٹ مائٹ ان کو فیلٹر کرتا ہے اور ابھی اور ڈیپنڈ کرتا ہے کہ آپ کا ائر پوری فائر کس کوالٹی کا ہے کچھ پوری فائرز ہیں جو وائرس اور بیکٹریا کو فیلٹر کرتے ہیں لیکن وہ ائر بانڈ ہونے چاہیے اس طریقے کے جو کیونکہ یہ ڈیائیٹ کانٹیکٹ سے فیلتا ہے مدلہ آپ کوئی سنیز کر رہا ہے کوئی تھوک رہا ہے کوئی کفنگ کر رہا ہے اور آپ اس کے ڈیائیٹ کانٹیکٹ میں آگئے ایک میٹر کے کانٹیکٹ میں آگئے اور وہ آپ کے کانٹیکٹ میں آگئے تو آپ بیمار پڑ ہوگے یہ ہوا کے تھوڑ ہوتا ہوا آپ کے گھر نہیں پہنچے گا اور ائر فیلٹر اس کو فیلٹر نہیں کر پائے گا ائر فیلٹر اس کو فیلٹر نہیں کر پائے گا یہ سمجھنے کے ضرورت ہے جرچہ ڈاکٹر صاحب نے کانوج راجستان سے ہمارے ساتھ ہیں انو جی اپنا سوال پوچھیں سر میں یہ بجھنا چاہتا ہوں میں ٹیکسی سے آتا ہوں میرے اولا اوبر میں اپنے گاڑی لگا رہا کی تھی تو میں ٹیکسی سے آتا ہوتا ہوتا اب وہ میرے دست میں دن سے گلے میں دکھن کی اور الکی جی میں ایسا لگتا تھا کہ کانٹے کانٹے چوب رہے ہیں تو میں نے اس کے لئے نورمال دوائی لے لیت میکی دل سے نشیب کوڑن چلو اور آجترام آجین پانچان بھی لے لیتی ایک ٹیم لے جا تھا لیکن ایسا نہیں کہا سکتا یہ کرونا ہے کیونکہ آپ ہائی رسک میں ہیں تو آپ ایک بار جا کر کے جو آپ کا وہاں کا سینٹر جو فلو اوپی ڈی چلائی ہے سرکار نے تو وہاں جا کر کے آپ دکھا سکتے ہیں تو وہ پروپر آپ کی ہشتری لیں گے اور آپ کی جانس کریں گے اس کے بعد آپ جو ہے دوا لے لیجئے جیسا وہ جیسا وہاں راکسہ بتائیں آپ بیسا کیجئے ٹھیک ہے آروند کمار جی آپ جو لوگ ہارٹ پیشنٹ ہیں یا ہارٹ ڈیزیز سے جوج رہے ہیں ان کو کس طرح کے غدم اس وقت میں اٹھانے کی ضرورت ہے آپ نے یہ بہت ہی مہتوپون کوششن پوچھا ہے کیونکہ جو ابھی نئی ریسرچ اور جو اسٹیڈیز میں سامنے آیا ہے جو پیشنٹ ہوئے ہیں تو ان میں ایسا سامنے آیا ہے کہ جو جن کو ہارٹ ڈیزیز تھا ان کو جو انفیکشن ہوگا کورونا وائرس کا تو اس میں موٹلیٹی جادہ تھی ایسے مریضوں کی یعنی مرتدر جادہ تھی تو جو ہارٹ کے جو مریض ہیں ان کو بہت ہی اس بات کا خیال رکھنا ہے گھر سے بہا نہیں نکلنا ہے بہت ہی احتیاط بارتنا ہے گھر پہ ہی رہنا ہے اور اپنا جو بھی علاج ہے بلڈ پیشر کا اور جو ہارٹ کا ہے اس کو برابر اس کو لیتے رہیں اس کو بند نہ کریں اور کوئی پریشانی ہوتی ہے آپ کو تو اپنے ڈاکٹرز کو جرور دکھائیں راج پوت لکھنوں سے درشک ہمارے ساتھ ہیں راج پوت جی اپنا سوال پوچھیں مجھے لیٹنگ آرہی ہے 50-50 سوال پیٹ صحیح رہے ہیں کتنے دونوں سے آرہی ہے دو تین دنوں سے دو تین دنوں سے آرہی ہے تو ایک دم پانی جیسی آرہی ہے پانی جیسی آرہی ہے کوئی شریع نہیں کر رہا پیٹ میں درد بھی ہوتا ہے آچھا تو آپ فالگ لیتے رہیے اور نیبو نمک کا پانی پیجئے فالک آئیے اور کھانے میں دلیا کھچڑی وغیر ہے ہلکا کھانا لیجئے ٹھیک ہے اور اگر تین چار دن میں پانچ دن میں ٹھیک نہیں ہوتا ہے اور یا پریشانی بڑھتی ہے تو آپ جاک صاحب کو ضرور دکھائی جائے کر کے اور آپ شریر میں پانی کی کمی نہ ہونے دے پانی خوب پیئے ٹھیک ہے اور اس بیچ ہرپیت غازی آباز سے ہمارے ساتھ ہیں ایک درشک ہرپیت جی اپنا سوال پوچھیں ہرپیت جی کیا میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہیں تو ہرپیت جی سے فیلال سمپرک ٹوٹ گیا اور اس بیچ آپ سے غزارش بھی ہے کہ جب بھی آپ کال کریے ان نمبروں پر تو ٹی وی کے وولم کو کم رکھئے تاکہی کے جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں اس کا صحیح جواب آپ تک ڈاکٹرز کے مادہم سے پہنچ پائے اس کا اپنی خیال رکھنے کے آپ کو ضرورت ہے شیلن کمار جی اس بیچ ایک سوال یہ بھی چہین کے وہاں سے وارش شروع ہوتا ہے اور دھیرے دھیرے تمام دیشوں میں یہ پھیل چکا ہے اور بھارت میں بھی اس نے دستک دے دی ہے اب اس بیچ دیش لوگ ڈاؤن ہے سیمائے جو ہیں وہ پوری طرح سے سیز کر دی گئی ہیں لیکن اس کا انت کیا ہے کیسے یہ وائرس ختم ہوگا یہ لوگوں کے اندر سوال ہے اور یہ ستھتی سے کیسے نجات ملے گی لوگوں کو یہ دیکھئے ایسا ہے یہ بہت ہی گمبیر سمسیا ہے اور اس سے نزاد تبھی ملے گی جب ہم پروپر اس لوگ ڈاؤن کا فالو کریں گے دیکھئے ایک سٹیڈی میں پایا گیا ہے کہ یہ اکیس دن کا لوگ ڈاؤن ہمارے لئے سفیشنٹ نہیں ہے اگر اکیس دن کے لوگ ڈاؤن کے بعد دوبارہ سے پھر سے دن چریا ایسی جیسے نارمل تھی ویسی ہو جائے گی تو یہ وائرس جو ہے دوبارہ سے پھر سے تیجی سے فین لے لگے گا تو اس کا اپچار یہی ہے کہ کم سے کم کم سے کم ان چاس دنوں کا لوگ ڈاؤن ہمیں چاہیے اس وائرس کو پوری طریقے سے ختم کرنے کے لیے یہ وائرس جہاں ہے وہیں پہ ہی ختم ہو جائے گا اگر اس کا مومنٹ بند ہو جائے گا کیونکہ وائرس سوہم سے موو نہیں کرتا ہے وائرس ہمارے اور آپ کے تھوہی موو کرتا ہے اور ہم موو کرنا بند کر دیں گے تو یہ وائرس موو کرنا بند کر دے گا اور آنے والے دنوں میں جس طریقے سے تاپمان بڑھ رہا ہے ہمارے یہاں کا بھارت میں خاص طور سے بھارت میں آنے والے سمیم جس طریقے سے تاپمان بڑھے گا ابھی دس اپریل کے بعد اور بڑھے گا تو سید یہ بھی دیکھا گیا ہے کوئی رسرس میں کی بڑھتے ہوئے تاپمان میں بھی اس وائرس کی چھمتہ کچھ کم ہوتی ہے اور اس وائرس زیادہ پرابہ بھی نہیں ہوتا ہے تو ہمیں یہ اکیس دن نہیں ہمیں کم سے کم یہ انچاس دن کا لوگ ڈاؤن چاہیے اس وائرس کو پوری طریقے سے ختم کرنے کا اور اس لوگ ڈاؤن کا اچھے سے پالن ہی ہمیں اس وائرس سے بچا سکتا ہے ٹھیک ہے محمد ساجد گونڈا سے ہمارے ساتھ ایک درشک ہے محمد ساجد اپنا سوال پوچھیں جب جی ہے ہمارا لڑکا ہے وہ ایک تیس سال کا ہے سلو جی جی آپ کی واز آ رہی ہے بولیے سال کا آئے سال تو اس کے پساب بہت ہو رہی ہے بہت کم سے کم 2.5 مینٹ مرہ Garri اور 15-15 ممنٹ میں ہ رہی ہے تو اس میں اب بچے آپ کیا آئیسا لگ رہا ہے وہ ان کو پشاب کا انفیکشن ہوتا ہے نا وہ ہو گیا ہے مدی مینٹ میں پیشاب کا انفیکشن ہوتا ہے وہ ہو گیا ہے تو سー تکھیں پانی خوب پیئے جتنا پیسے کے انفر پانی پیئے کم سے کم تین چار لیٹر آرام سے ان دنوں میں پانی پینے کی ضرورت پڑے گی ایسے میں چار پانچ لیٹر تو پانی خوب پیئے اور اگر ٹھیک نہیں ہوتا ہے تو آج ایک کل میں آپ نے ڈاک شاہب کو ضرور دکھائیں کیونکہ اس میں اس کو دوا کھانی پڑے گی کیونکہ انفیکشن ہو گیا ہے ٹھیک ہے تو امید ہے اب آپ کو سوال کا جواب بل گیا ہوگا فیلال یہاں پہ رکھیں ایک چھوڑے سے بریک کے لیے آپ آپ کو ہی من چاہیے گا ڈیوز خبروں کا سارتھی ڈترہ کھنچ تیار کورونا کی ہو لی ہار حاط میں لوڑ نا 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 گولہ بھیٹینو نا 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 ہاتھ جوڑی ابی وادن کر دو اپھو بھی بچا یا رو بھی بچا ساؤدھانی ہی سرکسا چ بس ہمون ملے جو لگتا ہے یہ کرونا ہرونے ہم لوگ ساؤدھان رو ہوں شتر کے رو ہوں اور جتھرہ بھی میڈیکل ایڈوائیجری چھن ان کو پالن کرو ہر اترا کھنڈ واسک چھو نائی یو سنکل پہ لہونا کہ ہمون کورنا تھے ہرون چھو سرکارہ سلاح پر دھیان جاوہا اور سانترا اگر بخار سردی جکھاں گولا ما پیڑا ہونی چھ تو سرکاری آسٹال ما جان ضرورت پانڈ پر 104 نمبر ورد فور کریا آپ دیکھ رہے ہیں کی نیوز خبروں کا سارتھی تو بریک کے بعد آپ کا سواگت ہے ڈاکٹر دیں گے جواب بھی آپ نے بریک سے پہلے ڈاکٹر شیلند کمار جی سے سوال کیا تھا کہ آخر اس سے نجات کب ملے گی انہی نے کہا کہ یہ لوگ ڈاؤن بڑھ جائے موسم اگر گرم ہو جائے تو شاید اس سے نجات مل سکتی ہے لیکن شیلند کمار جی ایک سوال لوگوں کے ذہن میں یہ بھی ہے کہ مان لیجے کوئی انسان سکرمی تھے اس وائرس سے اسے 20-25 دن میں ٹھیک کر لیا جاتا ہے تو کیا اس کے بعد بھی اسے یہ سنکرمان پھر سے لگ سکتا ہے عمومن جو وائرس ہوتے ہیں جب ان سے ایک بہت سنکرمان ہوتا ہے تو باڈی میں جو پتیرو تک چھمتا ہوتی ہے ہم لوگ کہتے ہیں انٹی باڈی تو انٹی باڈی جو بن جاتی ہے وہ اس مریض کو کم سے کم اس مرض سے ایک سال کا ایمیونٹی پروائیڈ کرتی ہے لیکن کیونکہ یہ وائرس ابھی نیا ہے تو اس کے بارے میں ایسی کوئی سٹیڈی ابھی نہیں پائی گئی ہے کہ اس کے آنے کے بعد جو ایمیونٹی آمدر بنے گی وہ کتنے دن کی بنے گی ایسی ابھی کوئی کسی پرکار کا سوچ گئے ہو کہ ابھی وائرس بھی نیا ہے اور اتنے شود بھی نہیں ہوئے پھر بھی ہم یہ مان کے چلتے ہیں کہ چھے سے آٹھ مہینے کی ایمیونٹی تو یہ وائرس پروائیڈ کرے گئی تو دوبارہ سنکمیت ہونے کے چانسے بہت کم ہیں جن کی ایمیونٹی ویک ہے جن کی پروتردک چھمتا کمجور ہے ان میں یہ اس کی انٹی باڈی ہوتی نہیں بن پاتی ہیں تو ان مریضوں میں یہ دوبارہ کچھ ایک آت پرشنٹ ایسے مریض ہو سکتے ہیں جن میں یہ وائرس کا انفیکشن دوبارہ ہو سکتا ہے تو جن کی پروتردک چھمتا کم ہے ان مریضوں کو کافی ستر کرنے کی ضرورت ہے تو جن کی روگ پروتردک چھمتا کم ہے ان کو ستر کرنے کی ضرورت ہے ایروند کمار جی یہیں بھی یہ سوال کہ سکسٹی پلس لوگ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ ایفیکٹ ان پر پڑھ رہا سر پولرائز وائرس کے سنکرمر سے تو جو بزرگ لوگ ہیں جو ایجیڈ لوگ ہیں انہیں کیا قدم اور کس طرح کی احتیاط کی ضرورت ہے ہاں بلکل بہت اچھا پہشن ہے کیونکہ کچھ ابھی جو آیا ہے چائنہ میں تو وہاں دوبارہ ایسی ریپورٹ آئی ہیں کہ کچھ مریضوں میں جو پہلے سے اسے انفیکشن ہوئے تھا ان میں کچھ لوگوں میں جو گنے چنے لوگ ہیں ان میں یہ انفیکشن پھر سے ہوا ایسا دیکھنے میں آیا تو جو ساٹھ سے اوپر کے جو بیاکتی ہیں ان کو خاص جہاں رکھنے کی ضرورت ہے پوشٹک آہر لیں ہری سبزیاں کھائیں ڈال کھائیں اور اگر ایکس ملتے ہیں تو ان کو اچھے سے اوبال کر کے کم سے کم دس پندے منٹ اوبال کر کے تب انڈے کھائیں اور تاجے فل لیں فلوں کا سیبن کریں پانی خوب پیئیں کیونکہ ایسا دیکھنے میں آیا ہے جو موردین سکسٹی یرز ہوتی ہے ایسے لوگوں میں پیاس کم ہو جاتی ہے تو ایسے لوگ پانی کم پیتے ہیں تو یہ دھیان رکھیں کہ آپ دو دو تین تین گھنٹے پر آپ پانی پیتے رہیں تو اس سے جو آپ کی جو ایمیونٹی ہے اور جو انفیکشن جو ہونے کے چانسز ہیں وہ کم ہوگے کیونکہ جو میکوزہ ہوتی ہے تو وہ سوکھی نہیں رہے گی تو آپ کو انفیکشن لگنے کے چانسز کم رہیں گے کم رہیں گے شاردہ پنجاب سے ایک درشتک ہمارے ساتھ ہیں شاردہ جی اپنا سوال پوچھیں ہلو شاردہ جی اپنا سوال پوچھیں جلدی سے ہاں جی نمشکار میرے ہاتھ پیروں میں درد بہت رہتا ہے پیروں میں ہاتھوں میں درد رہتا ہے اور دوائی میں لے چکی ہوں ٹیسٹ بھی کرایا چکی ٹیسٹ ہارے نورمن ہے پھر بھی پرابلم رہتی ہے تو مجھے بتائیے صرف آپ کو نید بغیرے کیسی آتی ہے نید بیٹ بیٹ میں خون جاتی ہے میری تو پروپر نید بھی نہیں لے پا رہی ہوں تو ایک تھکان کا سرین میں درد رہنے کا ایک بڑا کارن یہ بھی ہے کہ آپ کی نید پوری نہیں ہو پا رہی ہے تو آپ ایک تو نید کی جو ٹائمنگ ہے سونے جانے کا سمیں اس کو نشط کریں کہ آپ اس ٹائم اسی ٹائم پر سونے چلے جائیں کم سے کم آپ گیارہ بجے کے بعد نہ جاگے تو اچھا ہے اور کوئی سونے سے ایک گھنٹہ پہلے آپ ٹی بی نہ دیکھیں آپ بستر پہ چلے جائیں اور اچھا ہو کہ آپ کوئی کتاب بغیرہ وہ پڑ سکتے ہیں اور دن میں آپ خوب پانی پیجئے اور پوشتے کاہار لیجئے پوشتے کاہار میں جیسے ہری سبجیاں ہیں دال ہے اور دودھ ہے اس طرح کی چیزیں لیجئے اور ہو سکے تو آپ ایک آتھ گھنٹہ جو ہے دھوپ میں ضرور رہی ہے جس سے کہ کئی بار دیکھا گئے بیٹیمن ڈی کی کمی سے بھی شریر میں کافی درد ہونا پایا جاتا ہے ٹھیک راج بی راجستان سے ہمارے ساتھ ہے راج بیر جی اپنا سوال پوچھیں سر نمسکار نمسکار سر میرا بچہ ہے تین سال کا سر اس کا قبض رہتی ہے تھوڑی تو میں نے پیچھے دکھایا ڈاکٹر کو پندرہ دن کی دوائی ہلو سر نمسکار جی آپ کی آواز آ رہی ہے اپنا سوال جلدی سے پوچھئے سر میرا بچہ ہے تین سال کا اس کو قبض رہتی ہے اور میں نے دوائی لیڈاکٹر سے ٹھیک کلیر وہ دیتا ہوں تو ٹھیک رہتا ہوں اس کے بعد میں دوارہ وہی حالت ہو جاتی ہے دیکھیں قبض جو ہے وہ بچوں کی بہت ہی کومن بیماری ہے اور میں آپ کو بتا دوں کہ کیونکہ آپ کا تین سال کا بچہ ہے تو ضروری سے وہ دودھ جو ہے دودھ کی ماترہ جو وہ پی رہا ہے کرپیا کر کے اسے تھوڑا کم کریے آپ دودھ کی ماترہ آپ اس کی ڈائٹ میں کم کریے اور اسے ریسے دار فل اور سبجیوں کی سیون بڑھائیے پانی کی ماترہ بڑھائیے دوائیوں کے خالی سیون سے اس کو ایک ٹیمپریری ریلیف مل سکتا ہے جو کچھ جنوں کا رہے گا اور جیسا کہ آپ نے بتایا کہ دوا بند کرنے کے بعد دوبارہ ہو جاتا ہے تو یہ سمبھو ایسا ہی ہوتا رہے گا اگر اس کا آپ نے ڈائٹ صحیح نہیں کر رکھی دودھ کی ماترہ کم کریے ریسے دار چیزیں زیادہ کھلائیے پانی کا سیون بڑھائیے تو یہ جڑ سے یہ ختم ہو سکتی ہے تو پانی کا سیوہ زیادہ کرے تو جڑ سے یہ قبض کی سمسیہ ختم ہو جائے گی شیلند کمار جی ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم ذکر کر رہے تھے کہ ایمیون سسٹم کی بات کر رہے تھے اور سکسٹی پلس لوگوں پہ زیادہ اس وائرس کا اثر دیکھنے کو ملا لیکن جو جوان لوگ ہیں اور جن کا ایمیون سسٹم تھوڑا کمزور رہتا ہے انہیں ایسا لگتا ہے ان کو کس طرح کے قدم اور احتیاط براتنی کی ضرورت ہے اور کیا کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ان کا ایمیون سسٹم بہتر ہو دیکھیں جیسے بار بار ڈاکٹر ارون اس چیز پر جوڑ دے رہے ہیں کہ اگر آپ کو اپنی ایمیونٹی سٹرونگ کرنی ہے تو آپ کو پوزٹک اہا لینا پڑے گا اپنے ڈائیٹ شیڈول میں آپ کو ایکسرسائز جوڑنی پڑے گی آپ کم سے کم ڈیلی پرتی دن ایک گھنٹہ اپنے شہری کے لیے نکالیے ورجس کریے ایکسرسائز کریے پوزٹک اہا لیجئے جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے اور بری چیزوں کا سیون لدھ جیسے کی شراب تماکھو بیڑی سیگریٹ ان سب کا سیون نہ کریں یہی ایک چیز ہے جو آپ کی ایمیونٹی کو بڑھا سکتا ہے تو یہی ایک چیز ہے اس کے لیے آپ کو ایکسرسائز کرنے کی ضرورت ہے اگر ایک گھنٹہ آپ دیں گے تو آپ کا ایمیون سسٹم بھی بہتر ہوگا اور تمام چھوٹی موٹی بیماریوں سے آپ یا بڑی بیماریوں سے بھی دور رہیں گے فلال وقت کی تھوڑی سے کمی ہے اروند کمار جی بہت بہت شکریہ ہم سے جننے کے لیے اپنے تمام سوالوں کا جواب دینے کے لیے شلیم کمار جی آپ کا بہت بہت شکریہ تمام درشکروں آپ کا بہت بہت شکریہ ہم ایسا جننے کے لیے اور سوال کرنے کے لیے فلال ڈاکٹر دیں گے جواب بہتنا ہی ہم پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لیے نمسکار موسیقی